حد ہو گئی مجھے تاہر کی چھلکتی ہوئی متبسم آنکھوں کو دیکھ کر تاجب نہ ہوا کیونکہ اس کی نیلی آنکھیں یا تو چھلکنا اور یا پی جانا ہی جانتی ہیں اور اس کا مدھم آواز میں کہنا بھئی حد ہو گئی امجد اوپر چلو نا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے بھئی کوئی نئی بات نہ تھی اس لیے کہ وہ اکثر مجھ سے کچھ نہ کچھ کہنے کا عادی ہو چکا تھا تاجب تو مجھے اس بات پر ہوا کہ اس نے خلاف معمول میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور باہ پکڑ کر کھسیٹتا ہوا مجھے کوٹھے پر لے گیا حالانکہ وہ اکثر کہا کرتا تھا تمہیں پڑھتے دیکھ کر میرے دل میں رشت پیدا ہوتا ہے اور جی نہیں چاہتا کہ تمہارے متعلیہ میں حالج ہوں کوٹھے پر پہنچ کر اس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی وہ مکان ہے نا وہ نیلی کھڑکیوں والا وہ سامنا وہ اس مکان میں رہتی ہے وہ نا جانے مجھ میں کون سی خصوصیت ہے کہ ہر شخص جیسے چار ایک دن میرے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو مجھے کسی نہ کسی وہ کا گزشتہ یا تازہ قصہ سنانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سناتے ہوئے کچھ ایسا انداز اختیار کر لیتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ مجھ پر خاص احسان کر رہا ہے حالانکہ اس کے انداز سے واضح ہوتا ہے کہ وراز مجھ سے نہیں کہا جا رہا بلکہ صرف کہا جا رہا ہے یقین جانی ہے مجھے کسی وہ سے سابقہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور نہ کبھی تھا لیکن یہ ایک عمر واقعہ ہے کہ خوش قسمتی سے زندگی کی پچیس منزلیں تیگ کر لینے کے باوجود مجھے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جسے یا تو میں راز سمجھ کر چھپا سکوں یا کسی محفل میں فاتحانہ انداز سے سنا سکوں جب ہی تو مجھے شبہ پڑھتا ہے کہ بشتر وہ کہ قصے جو مجھے یا میری موجودگی میں سنائے گئے ہیں محس قصے ہیں جنہیں نوجوانوں نے فرصت کہ اوقات میں لوگوں کی تفریح اپنی خوشی یا دیکھا ہم وہ ہیں جو ایسی محفلوں سے نکالے گئے ہیں کے لیے تراشت لئے ہیں کئی بار میرے جی میں آتا ہے کہ میں کوئی دلچسپ قصہ گھرڑ ہوں جیسے بوقت ضرورت سنایا جا سکے تاکہ لوگ مجھے اس قدر بے رنگ نہ سمجھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر محفل میں کوئی نہ کوئی صاحب ایک نہ ایک وہ کی متعلق کوئی کارنامہ اس انداز سے سنانا شروع کر دیتے ہیں گویا سنانا چاہتے نہ ہوں مگر دوستی کا حق ادا کرنے کی خاطر مجبور ہوں اور قصے کے اختتام پر کوئی اور صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے موبہم سی آہ پھر کر کہتے ہیں اپنے نصیب ہی ایسے ہیں اور پھر آنکھیں چمکا کو بول اٹھتے ہیں بلکل ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا زیادہ سنجیدہ لوگ آہ بھر کر حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں گویا دل پر صبر کی سل رکھے بیٹھے ہیں ایسے ہر موقع پر میں پختہ ارادہ کر لیتا ہوں کہ اپنی اولین فرصت میں کوئی ایسا قصہ جوڑوں گا جو مزے لے لے کر سنایا جا سکے وہ اصحاب جنہیں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آسکتا لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا خیال غلط ہے کیونکہ اگر ان کا اندازہ ٹھیک ہوتا تو بھلا امین جو مجھ سے کہیں کالے رنگ کا ہے اور سلیم جس کا قد مجھ سے پورے دو ان چھوٹا ہے انہیں ایسے واقعات کیسے پیش آتے یقین کیجئے اس کمبخت وہ کی پسند کسی اصول پر مبنی نہیں مجھے اس بات کا گلہ نہیں بلکہ خوشی ہے کہ مجھ پر کسی وہ کی نگاہ کرم نہیں ہوئی مگر اس بات کی شکایت ضرور ہے کہ ہر شخص جس کے سر پر ٹوپی رکھی جا سکتی ہے مجھے اپنا رازدان بنانے پر تل جاتا ہے حالانکہ مجھے رازدانی کے فرائض سے بہت نفرت ہے جب کوئی صاحب اپنا قصہ سناتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے لیکن ان کا استراب اور بیچارگی دیکھ کر دل میں ترس پیدا ہو جاتا ہے اور میں بڑے غور سے ان کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا ہوں اسے میری کمزوری سمجھ لی دیئے یا شرافت میری ہماکت کی انتہا یہ ہے کہ ازراہِ ہمدردی میں ہزار تکالیف چھیل کر بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں شاید آپ کو کبھی عام رازدار ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا ورنہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر وہ دنیا کی حسین ترین خاتون ہوتی ہے اور اتنی بے عیب کہ عام فانی شریف مرد پر قطعی حرام ہو جائے تاہر مجھ سے اپنی تازہ وہ کا قصہ بیان کر رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ دور کوئی پرانا دقیانوسی ریکارڈ بج رہا ہے اگرچہ تاہر نے اپنا قصہ بھئی حد ہو گئی سے شروع کیا تھا مگر قصے کا لبے لباب یعنی وہ حد ہو گئی تھی یہ تھا کہ تاہر کو کسی گوری چٹی لڑکی نے سلام کیا تھا میرا مطلب ہے اس کے ایک تفریحی سلام کے جواب میں چوبیس گز کے فاصلے سے بہانے بہانے اشاروں کی مدد سے ادا کیا گیا تھا گوری نے اپنا ہاتھ زور سے ماتے پر دے مارا تھا اور پھر ہنس کر بھاگ گئی تھی ویسے حد ضرور ہو گئی تھی ایک الڑھ لڑکی کے ماتے پر ہاتھ مارنے پر ایک بیئے کا طالب انم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا این اس وقت جب اب دونوں کھڑکی میں کھڑے تھے وہ اپنے کوٹھے پر آ گئی تاہر نے فوراں مجھے دھکا دے کر کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا کر دیا کہیں اس نے دیکھ لیا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اس نے معذرت کے طور پر کہا پھر اتمنان سے کھڑکی میں کھڑا ہو کر بالوں پر ہاتھ پھیلے گا اور جد ہی میری موجودگی سے بے خبر ہو گیا میں ایک کونہ مشک رازدہ ہوں اس لئے خوب جانتا ہوں کہ تیمم برخاص کب ہوتا ہے چنانچہ میں نیچے اتر آئے پھر یہ حد ہوئی کہ کوٹھے پر سے ایک کالا رومال دکھایا گیا جس پر سنہری تاگے سے موٹے حروف میں forget me not لکھا ہوتا اور پھر روز ایک نہ ایک حد ہونے لگی ہر حد ہونے پر یا تو مجھ سے داد طلب کی جاتی یا مشورہ لیا جاتا ان مفید مشوروں کے سلے میں تاہر نے مجھے اپنی وہ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا مجھے کھرکی کی اوٹ میں کھڑا کر دیا گیا اور وہ خود کھرکی میں کھڑا ہو کر اشارہ کر لیا پہلے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھی پھر انہیں میری طرف بڑھایا اور پھر یوں ان کا دائرہ سا بنایا گویا کسی سے بغلگیر ہو رہا اس کے بعد مجھے پکڑ کر کھرکی میں اپنے پاس کھڑا کر لیا گیا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک گوری چٹی الہر لڑکی ہنس رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے لپک کر اپنی کھڑکی بند کر لی اس پر بھئی ہاتھ ہو گئی باہر چلائے اسی شام جب لاج کے سب لڑکے باہر گئے ہوئے تھے ایک لڑکا کوٹھے پر چڑھایا جہاں میں بیٹھا پڑھ رہا تھا جی وہ کہاں ہیں مجھے ان سے ملنا ہے وہ کون میں نے پوچھا وہ وہ گولا وہ انچے اس لمبے سے نیلی آنکھوں اور پھورے بالوں مالے میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب طاہر سے ہے ضرور اسے ان لڑکیوں نے بھیجا ہوگا کیا کہنا ہے تمہیں ان سے جی ایک بات کہنی ہے انہی سے کہنا ہے واہ میں نے ازراہ مزاق کہا ہم ہی تو ہیں وہ غور سے دیکھو تو پتہ چلے نا تمہیں وہ انس نے لگا نہ جانے کیوں وہ جی شرارت سوجھی میں نے رازدارانہ انداز سے کہا دیکھو لڑکے ہمیں معلوم ہے تم کہاں سے آئے ہو تم اس مکان سے آئے ہو نا جس کی کھڑکیاں نیلی ہیں اور تمہیں اس ہی نے بھیجا ہے نا جس نے آج نیلی ساڑھی پہن رکھی تھی اب آیا یقین تمہیں اب بتاؤ کہ تم کیا پیغام لائے ہو ایک ساتھ کے لیے وہ اچکچایا پھر مسکرا کر خموش ہو گیا اسے دیکھ کر مجھے یہ ہو گیا ہے یقین کہ وہ کچھ نہ کچھ بتائے گا اس لیے جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا آہاں بے شک پوچھا ان سے آہاں تاہر واپس آیا تو اس کی آنکھیں چلک رہی تھی تاہر تھا کہ وہ لڑکا اس سے مل چکا تھا امجد میرے یار حد ہو گئی اوپر چلو نا وہ مجھے گسیٹتے ہوئے بولا چلو نا کوٹھے پر جا کر اس نے میرے سامنے رکا رکھ دیا لکھا تھا واہ صاحب واہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہاں کوئی نمائش لگی ہے کہ ہر رہ چلتے کو دکھلاتے پھرتے ہو نا جانے وہ کون تھا کالا سا جسے آج آپ دکھا رہے تھے ہمیں لحول ولا کوہ اگلے روز ایک اور رکا پہنچا معلوم ہوتا ہے وہ آپ کے ٹھگنے دوست کالے ہی نہیں بلکہ بحروپیے بھی ہیں کال ہمارے نوکر سے انہوں نے کیا کچھ کہا ذرا پوچھئے تو ان سے معلوم ہوتا ہے انہیں کوئی اپنا کام کاج نہیں ہے جب یہ خامخہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کے شوقین ہیں ہماری طرف سے ان کی خدمت میں یہ ملفوف آئینہ بطور تحفہ پیش کر دیجئے لفافے میں ایک آنے والا آئینہ ملفوف تھا بھئی حد ہو گئی تاہر چل لیا نفس مضمون میں ہماری تو گنجائش ہی نہیں حد ہو گئی یار رہنہ بلا کی لکھنے والی تھی اس کے خطوط معمولی قسم کہنا تھے سرنامہ اور خطاب لکھنا تو وہ جانتی ہی نہ تھی اول سے آخر تک دیکھ لو تو کیا مجال جو کوئی محبت برا لفظ خط میں مل جائے اگرچہ خط میں بین اس سطور ان کہی محبت کو چھپانے کی کوشش نمائی ہوتی ادھر تاہر کے حصے کی قوت اظہار تمام تر اس کی نیلی چھلکتی ہوئی آنکھوں پورے بالوں اور متناسب خد و خال میں کھپ گئی تھی اسے خط تو کتابت سے چندہ دلچسپی نہ تھی تاہر صاحب کا بہترین اور واحد خط جو انہوں نے دنیا بھر کی عورتوں کے نام لکھ رکھا تھا ان کی نیلی آنکھیں پورے بال اور خوبصورت خد و خال کی صورت میں واضح تھا جب ہی تو وہ اس بات کے لیے بے قرار تھے کہ اس شہپارہ کو لے کر ریحانہ کے پاس جائیں اس لیے تو ریحانہ کے خطوط کا جواب بھی مجھے لکھنا پڑتا تھا جسے وہ نقل کر کے اپنی طرف سے بھیج دیتے تھے ختم ملاقات کی بات تو میں نے چلا دی لیکن جواب ملا کہ ہمیں تاہر صاحب سے دلچسپی ہیں ملاقات سے نہیں اس جواب نے مجھ پر بے حد اثر کیا خوب لڑکی ہے میں نے سوچا اس سے پہلے بھی اس کی تحریر دیکھ کر میں اس کا معترف تھا اگرچہ ابتدا میں میرا خیال تھا بیچاری نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں کے جال میں پھنس گئی ہے بھئی واہ تائر ہنسنے لگا بڑی تیزہ یار پھر آہ بھر کر بولا آپ کریں کیا میں نے کہا بھئی یہاں سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا سیدھی سے نکلے یا ٹیڑی سے مطلب تو یہ ہے گھی نکل آئے اس نے سر کھجلاتے ہوئے بے پروہی سے کہا اچھا میں نے کہا میں سوچوں گا تاہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا خدا کیلئے امجد وہ گڑ گڑا نہیں لگا سوچو اوچو نہیں بس ایک بار میرا دو ایک بار وہ میری منتیں کرنے لگا سوچ بیچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ رہانہ کو اپنی طرف سے خط لکھوں محبت کی بات ہے تو اس پر کچھ زیادہ اثر نہ رکھتی تھی شاہد اہم کانہ آناپ شناپ سن کر متاثر ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ دیکھے تو کالا کلوٹا کون ہے تو جناب میں نے اپنی طرف سے اسے ایک خط لکھا گوری کیا یہ بینصافی نہیں کہ کسی اچھے خاص شریف آدمی کو دیکھے بغیر کالا، ٹھگنا اور بحروپیہ قرار دیا جائے اس پر لاحول بھیجا جائے ہم ایک بار گوری کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ اپنی غلط فہمی دور کر لے یعنی ہمیں قریب سے دیکھے تاکہ اسے اپنی گزشتہ غلطی پر صدق کے دل سے توبہ کرنے کا موقع میں رہے ان سطور نے اس کی دلچسپی کو گد گدھائے نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے ایک بجے وہ ہم سے ملی اس وقت وہ اپنے مکان کے نچلے کمرے میں آگئی تھی جس کی ایک سلاخ ہماری کھڑکی میں کھلتی تھی پھر ملاقات سے پہلے تاہر کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا وہ بار بار مجھ سے پوچھتا امجد کیا واقعی وہ ہمیں ملے گی کہیں بنا تو نہیں رہی یعنی میں اس سے ملوں گا بھئی حد ہو گئی لیکن جب وہ میرے ساتھ کھڑکی تک پہنچا تو اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور مو سے بات نہ نکلتی تھی میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اناب شناب بکنے لگا اور وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہستی رہی تاہر نے مجھے کوہنی ماری اور مدھم آواز میں کہنے رکھا بھئی واہ حد ہو گئی یہ سلاخیں ان سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر ملنے کا فائدہ اس پر وہ کہہ کہا مار کر ہنس پڑی اور بات کاٹ کر بولی سلاخوں کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں انہیں سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہونا پسند نہیں ہے میں نے ہنس کر کہا اوہ وہ مسکرائی لیکن مجرم کو سلاخوں کے پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے پھر مجھ سے مخاطب ہوئی آپ بھی حد ہیں امجد صاحب طاہر صاحب کے پاس رہنا اور پھر کالا اور ٹھگنا نظر آنے سے پرہز آپ بھی کمال کرتے ہیں پھئی حد ہو گئی طاہر ہنسہ اور رہانہ نے مسکرا کر کھڑکی بند کر لی ان کی چار ایک مختصر ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کہ دفتن ایک شام کو رہانہ کا آخری رکاہ پہنچا طاہر اسے پڑھ کر حقہ بکہ رہ گیا لکھا تھا گھر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میرا یہاں رہنا ناممکن ہو چکا ہے اگر آپ آج رات دو بجے مجھے لینے نہ آئے تو ہم کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکیں گے وہ پاگلوں کی طرح پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا امجد میں کیا کروں رہانہ کے بغیر زندگی حرام ہو جائے گی لیکن میری ماں بدنامی سارا دن وہ پاگلوں کی طرح پھرتا رہا کبھی اپنے کمرے میں جا پٹھتا پھر بھاگا بھاگا میرے پاس آتا امجد اب کیا ہوگا کہیں وہ مزاق تو نہیں کر رہی پھر بھاگ پر کٹھے پر چڑ جاتا اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر ان کے کٹھے کی طرف ٹکٹکی بان کر دیکھتا رہتا مگر ان کا کٹھا ویران پڑا دیکھ کر وہ پھر بھاگا بھاگا میرے پاس آتا نہ جانے آج کیا ہو گیا ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں نہ جانے کیا بات ہوئی ہے شام کو جب میں سہر سے لوٹا تو وہ چپ چاپ میرے کمرے میں بیٹھا تھا اس کی اشکالود آنکھیں دلی کشمکش کی شاہد تھی میری مدد کرو مجد اس نے میری منتیں کرنا شروع کر دیں مجھے جانا ہی ہوگا میں جاؤں گا لیکن اوف وہ رات کس قدر بھیانک تھی گلی ویران پڑی تھی گلی کی بستی یوں ٹمٹمہ رہی تھی جیسے کوئی مریض دم توڑ رہا دور بازار میں کتے رو رہے تھے اس ویرانی کے باوجود چاروں طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی چون کوئی دروازہ بند ہوتا خور کسی سوئے بڑے کے خراتے کی آواز آتے گلی میں ہوا کا چھونکہ آتا اور شائیں شائیں کرتا ہوا گزر جاتا دروازہ اور کھڑکیوں کے پٹ بچتے بلیاں غراتیں اور کتے روتے اوف و رات طائر اور محس اہمے ہوئے دیوار کے سائے میں چپ چاپ کھڑے تھے دروازہ بجنے کی ہر آٹھ سن کر ہم چونک اٹھتے طائر خاموشی سے میرا ہاتھ دباتا اور مدھم آواز میں کہتا پھر وہ خاموش ہو جاتا دو بجے کے قریب دروازہ کھلا امجد طائر نے ڈراؤنی آواز میں کہا اب وہ طائر کا حلق سوک گیا ریانہ میں نے جرت کر کے آواز آہستہ سے دی چپ وہ بولی وہ سب جاگ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو ورنہ ابھی وہ اتنا کہنے ہی پائی تھی کہ اندر ایک کوہرام مچ گیا کوئی بڑھی اب آوازیں بلند چیخیں مار رہی تھی کئی ایک بچے چلا رہے تھے کھٹ کھٹ دروازے کھل رہے تھے تھپ تھپ سیڑھیوں میں سے بھاری بھاری قدموں کے آوازیں آ رہی تھی ہم تینوں گلی میں حیران کھڑے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں حد ہو گئی تحریک کی آواز ڈر سے بیٹھ گئی دفت انچار ایک لمبے ترنگے جوان دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے باہر نکلے رہانہ کے موں سے دبی ہوئی چیخ نکلی جسے سن کر تاہر اٹھ بھاگا انہوں نے سے بھاگتے دیکھتا وہ ہے وہ ہے وہ چلائے نہ جانے اسے ایک پل میں مجھے کیا ہوا میرے دل میں ایک جوش پیدا ہو گیا میں نے محسوس کیا گویا میں ہی اس ڈرامے کا ہیرو تھا جس کا ایک سین وہیں کھیلا جا رہا تھا اور میں بھاگنے کی بجائے بغیر سوچے سمجھے میں نے چلانا شروع کر دیا میں یہاں ہوں مجھ سے کہو میں یہاں ہوں وہ نہیں ہے میں ہوں میں جون جون میں چلا رہا تھا میری میں غبارے کی طرح پھولتی جا رہی تھی اور میں محسوس کرنے لگا تھا کہ میں پھیل کر سارے جہاں پر چھائے جا رہا ہوں لیکن یہ احساس زیادہ دیر تک نہ رہ سکا میری طرف کئی ایک ہاتھ بڑے اور میں کھڑا یوں اتمنان سے پٹ رہا تھا گویا پٹنا میرا پرانا شغل تھا پھر میں نالی پر گرا ہوا تھا میری ہڈیاں چل چلا رہی تھی ایک گورا چٹا چہرہ دہلیس کے پاتھ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا پھر انہوں نے مجھے مرے ہوئے چوہی کی طرح اٹھا لیا اور کسیٹ کر اندر لے گئے تم چور ہو ایک نے کہا یہاں چوری کرنے آئے تھے ہاں میں نے چلا کر کہا سالے کو پولیس کے حوالے کر دو کوئی بدماش ہے دس نمبر بدماش میرا ارد گرد ایک پھیڑ لگی ہوئی تھی کھر کی ہوتے ننگے موں سامنے کھڑی تھی اور ریحانہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ رہی ہو اس کی آنکھیں صرف اس لیے کھلی تھی کہ وہ بند نہ ہو سکتی تھی پھر ایک بزرگ نے تڑاک سے میرے موں پر ایک چٹا رسیب کیا پھر ایک بزرگ نے تڑاک سے میرے موں پر ایک چانٹا رسیب کیا اور بیشتر اس کے کہ میں لڑ کھڑاتا ریحانہ نے ایک چیخ مار دی اور بے ہوش ہو گئی اس بات پر انہیں اپنی پڑ گئی اور کسی نے مجھے دو ایک دھمکیاں اور چھڑکیاں دے کر باہر نکال دیا میں دس دن کی چھٹی لے کر گھر چلا آیا جہاں اکثر بیٹھے بٹھائے مجھے اس رات کے واقعات پر رونے کی وجہ ہنسی آ جاتی تھی گویا اس رات کا واقعہ ایک دلچسپ کارنامہ تھا نہ جانے کیا ہوا تھا مجھے اس رات میں یوں محسوس کرتا ہوں گویا اس رات میں علا دین تھا اور مجھے کوئی تلسماتی چراغ ہاتھ لگ گیا تھا مجھے گاؤں آئے بمشکل آٹھ دن ہوئے ہوں گے کہ لاج کے ایک کام دوست نے مجھے تار سے بلا بھیجا لکھا تھا فوراں چلے آؤ بہت ضروری کام ہے واپسی پر معلوم ہوا کہ تاہر علاج کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ چکا ہے اور دماغی امراض کے اسپطال کا ڈاکٹر مجھ سے ملنے کا خواہا ہے اس کے کہنے پر مجھے وہ تار دیا گیا تھا پاگل خانے کا ڈاکٹر مجھ سے ملنا چاہے تجب کی بات تھی ڈاکٹر سے ملنے پر معلوم ہوا رہانہ اسی رات سے بیمار تھی اور اسپطال میں اس کے پاس زیر علاج تھی ڈاکٹر کو واقعات سے مطلع کر دیا گیا تھا اسی رات سے اس کا ذہنی توازن تباہ ہو چکا ہے شاید تمہاری مدد کے بغیر وہ اچھی نہ ہو سکے اس لئے ہم نے تمہیں تکلیف دیئے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران رہ گیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں چلایا وہ جوان میں نہیں ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر بامینی انداز سے مسکرانے لگا محبت کوئی بری چیز نہیں خطئی نہیں ہر نوجوان کو محبت کرنے کا حق ہے لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی کبراؤ نہیں وہ مسکرائیا تم میرے دوست ہو اس وقت تو میں خاموش ہو رہا لیکن اسپطال پہنچ کر موقع پا کر میں نے ڈاکٹر کو تمام واقعہ سنا دیا واقعہ سن کر ڈاکٹر حیران رہ گیا عجیب بات ہے وہ لوگ تو تمہیں ہی رہانہ کاشک سمجھتے ہیں خیر خیر وہ اپنے آپ بڑھ بڑھاتا رہا تو وہ نوجوان کوئی اور ہے بہرحال تم ایک دلچسپ جوان ہو مسٹر امجد بہت دلچسپ مگر میرا خیال ہے تم اس جوان کو یہاں بلا سکو گے اس سلسلے میں ہماری مدد کرنا تمہارا فرض ہے ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی میں ہر ممکن طریقے سے آپ کی مدد کروں گا اگلے ہی روز میں نے تاہر کو ڈھونڈ نکالا بھئی حد ہو گئی اس نے مجھے دیکھ کر کہا ہاں جب ہی تو تجھے اسپتال چلنا ہوگا میں نے اس سے کہا اور پھر سارا واقعہ سنا دیا ڈاکٹر نے غور سے تاہر کی طرف دیکھا اور آہ بھر کر بولا اچھا ہوا تم آگے مسٹر تاہر تم نے واقعات تو سن ہی لیے ہوں گے لڑکی کے دل پر گہرہ اثر ہوا ہے اور اسی رات سے وہ نہ بات کرتی ہے نہ کسی کو پہچانتی ہے ہمارا خیال ہے تمہیں دیکھ کر شاید اس کا ذہنی جمود ٹوٹ جائے اور دماغی توازن بحال ہو جائے لیکن معاملہ بہت نازک ہے اگر معمولی سی بے احتیاطی بھی ہوئی تو شاید وہ ذہنی طور پر کبھی ٹھیک نہ ہو سکے ڈاکٹر نے تاہر کو کئی ایک ہدایات دیں اور پھر ریحانہ کے کمرے میں ایک کرسی پر بٹھا دیا ریحانہ نے ایک دو مرتبہ سرسری نگاست اس کی طرف دیکھا بھی لیکن اس کی آنکھیں ویسی ہی پتھرائی ہوئی رہی اور انداز میں وہی بے خبری تجب ہے وہ بڑھ بڑھ آیا اور پھر بڑی دیر تک ہاتھ کو پتلون کی جیبوں میں ڈال کر ٹہلتا رہا اس کی انداز سے صاف ہے یہاں تھا کہ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوئے اکثر چلتے چلتے وہ آپ ہی بڑھ پڑھانے لگتا عجیب بات ہے پھر گہری سوچ میں کھو جاتا دفتن وہ رکا اور ریحانہ کے کمرے کی کھڑکی کھولی دیکھ کر کبرا گیا مسٹر وہ کھڑکی بند کر دو جو ذرا مریضہ کے کمرے میں کھولتی ہے میں سمجھا شاید ڈاکٹر نے مجھے کھڑکی بند کرنے کو کہا ہے اور پہلی مرتبہ دھڑکتے ہوئے دل سے میری ہانہ کے کمرے میں داخل ہو گیا اس کا موں سوجا ہوا آنکھیں پترائی ہوئی اور بھویں کھچی ہوئی تھی اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا مان اس کے چہرے میں ایک تبدیلی سے ہوئی تم وہ بڑھ بڑھ آئی تاہر صاحب تاہر صاحب دفتر نے وہ جوش میں چیخی اور اٹھ کر میری طرف بھاگی پھر اس نے ایک چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر اور تاہر دروازے میں کھڑے اندر جھانک رہے تھے ڈاکٹر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا شارع کی پھر آپ ہی گنگنانے لگا ہم اب اچھی ہو جائے گی کوئی خطرہ نہیں ڈاکٹر نے میری شانہ پر ہاتھ رکھ کر کہا مسٹر تاہر نہیں نہیں تاہر نہیں میرا نام امجد ہے صاحب جو کچھ بھی ہے تمہارا نام مسٹر تمہیں یہی رہنا ہوگا البتہ آپ اس نے تاہر سے مخاطب ہو کر کہا اب آپ جا سکتے ہیں مسٹر امجد جی میرا نام تاہر ہے وہ بولا خیر جو کچھ بھی ہو اب آپ جا سکتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں وہ زبردستی تاہر سے مصافیہ کرتی ہو بولا بھیاد ہو گئی تاہر بڑھ بڑھایا اور باہر نکل گئے تاہر بڑھا ہے تاہر بڑھا ہے